اللہ کیا مدد اس کی آصل انچاللہ میرا خیال ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ جلسہ کیوں منصوب ہوا انہیں زیادہ بہتر پتا ہے کیسا انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا پارٹی کی انٹرنل پارٹسی انٹرنل جو ہمارے میٹرز ہیں کس قدر شرم اور افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں جہاں پہ مہنگائی کے ایشیوز ہیں جہاں پہ بجلی کے بلو کے ایشیوز ہیں جہاں پیٹرولیوم نرخ ہے عام آدمی کا معاشی قتل کر دیا گیا اس ملک میں اس صوبے میں مسائلستان بنا دیا گیا لیکن سبجیکٹ کیا رہا گیا ایک بھابی اور ننڈ کے درمیان جگڑا آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایجنسیز پولیس ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر کسی کو حراست میں لیتے ہیں تو وہ اس لیے تو ہوتا ہے کسی کی پرائیویزی کو لیگ کیا جائے یعنی شرمناک مقام ہے اس ملک کی سیاست کو یہی لوگ اس نہیج پہ لے گئے ہیں جہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا دوسری بات انہوں نے یہ جو کہی کہ سیکٹی جنرل نے استیفہ دے لیا ان سے ذرا نام تو پوچھیں کون تھا سیکٹی جنرل پوچھیں ذرا ان سے میں نے بتایا کہ گوھر عیوب جو ہے ان کے جو بیٹے تھے اور کون تھے انہیں نہیں پتا لاہور کیا سر نہیں فاہد یہ جو اپنا ان کا اپنے میاں صاحب کے بیٹے تھے دیکھیں ایک پوچھیں دے ایک پوچھیں دے دیکھیں اچھا دو منٹ میں حافظ صاحب کا دیکھیں حافظ صاحب کا میں حرار کی یاد کرنے نہیں آیا اپنے پوری بات سنیے اپنے پوری بات سنیے اپنے پاہی کو اظہار اللہ علمی دیکھیں اظہار اللہ علمی یہ ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ پجاب کے کس عودے دارے مجھے کیا پتہ روز بدلی ہو رہے ہیں لاہور کے کس حضر نے رزائن لیا اب مجھے بات کرنے تھے میں نے آپ کی سنیے پاہی دیکھیں حافظ صاحب کی بڑی مہربانی میرے پوست مارٹم کو انہوں نے یہ تو کہہ دیا آپ بھی یہ پوست مارٹم کو ریپیئر کریں اور جا کے اپنی جماعت کو سمجھائیں کہ حافظ صاحب کو لیں آپ نے بات کر لیا میں نے بلکل نہیں تنگ لیا آپ ان کی فہم و فراست دیکھئے کہ انہوں نے رٹی رٹائی باتیں کرنی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس بندے نے ریزائن کیا وہ ان کے الٹے ہاتھ پر بیٹھا ہوگا دیکھیں آپ مجھے بات کرنے تھے آپ پہلے بات کرنے تھے آپ پہلے بات کرنے تھے ہمیں ان کا سبجیکٹ یاد نہیں کرنا میں نے آپ سے بات کیا یہ تو اچھی بات ہے یہ گورت آپ بات کر رہے ہیں میں نے ریزائن دیا اور میں نے کیوں ریزائن دیا اب مجھ سے پوچھیں میں وہ شخص تھا جس نے نو مئی میں بغیر کسی جرم کے ساڑے ساتھ مینے جیل گاتی میں وہ شخص ہوں جس نے جیل میں بیٹھ کے علیم خان کو شکست دی میں وہ شخص ہوں جس کو صرف کاغذاتِ نامزدگی جمع کروانے پر اس کی والدہ کو دو دفعہ حراست میں لیا گیا پورے سوشل میڈیا میں آپ کے چینل نے ابھی بھی آپ دیکھ لیں میری کم سن بیٹی نے میری انتہابی مہم چلائی میری اہلیہ نے میرے گھر کی خواتین نے مہم چلائی چونکہ ہمارے سارے مردوں کو انہوں نے حراست میں لیا تھا یہ ظلم تھا اگر میں ملک دشمن تھا اگر میں نے ریاست پہ حملہ کیا تھا تو مجھے تو پانسی لگاتے میری زمانت کی ہوئی ان لوگوں کو نہیں پتا یہ لوگ ایک خاص ٹپیکل مائنڈ کے لوگ ہیں جن میں کریکٹر اسیسینیشن کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اب تدہ انہوں نے اتدہ ماذا سے کریکٹر اسیسینیشن کی اتدہ انہوں نے بیٹی بی بی مریم آئی ہے وہ نوازشی تکیتی بینجین کی اس چینلی کی برہنہ تصویریں فلائی آور سے اوپر ہوائی جہا سے ان کو بڑی تقریب ہوئی ہے ہمارا سبجیک یہ نہیں ہے ہمارا سبجیک یہ ہے اب آپ ان سے سنیں آج میں چھپ کر لیتا ہوں آپ ان سے سنیں اور جب یہ لڑکی ان کی پائدہ آئیے اور لے کے وہ جا رہی ہے وہاں پہ چیپ اپنی دیکھیں تنز ان کے دیکھیں خواتین پہ تنز یہ مارے ہیں افتدائیہ ان کے اور حافظ صاحب نے سزا کاٹ لی انہیں بنائے نہیں میں نے ٹکٹ دیتے نے میں اپنے بھائی کے ساتھ کڑا ہوتا سر بھائی وہ کہہ رہے ٹکٹ دیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں دو لیکشن لڑ چکا ہوں تو پھر آپ جو رزائن دے رہے ہیں آپ رزائن کیوں دے رہے ہیں اور تو بھائی پیرا آئیے دیکھیں یہ کہتے ہیں اچھا یہ مجھے مجھے ان کا نام یاد نہیں کر رہے ہیں مجھے ان کی خابیاں اور خرامیاں دیکھیں میری بات سننے گیا سر آپ اپنی بات یہ مجھے ٹکٹ دل آرہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ میں اسی شہرِ لہور میں ابھی میں کیا بھی رہا ہوں میں نے جیل سے بیٹھ کی علیم خان کو اور پھر شویف صدیقی کو اسی شہرِ لہور میں میں نے شکست دی ہے یہ مجھے اپن ٹکٹ دلوارے ہیں کب ٹکٹ ان کو لیئے دیکھیں علیم خان صاحب مجھے ان کا سبق نہیں یاد کرنا کب ٹکٹ دیئے میں بناتا ہوں ابھی آٹھ فرمی کو میں نے الیکشن لڑا ایک ہی سیپنل کو میں نے الیکشن لڑا پارٹی نے خدمات کو دیکھتے ہوئے ایک مجھے دوبارہ سیکرٹی جنرل لاہور بنایا نہیں آپ کامیاب ہوگے کامیاب تو آپ جیسے جب بیٹھے ہوں گے فارم فورٹی فائی فالے تو ہمیں کہاں پہ لیٹھیں دیں گے بار بار بتا رہا ہے جی میں الیکشن میں نے اسے کام بھی اچھا آپ میری بات سنیں آپ ان کا بہت تفصیل سے موقع سن سکے ہیں دوسرا میں اپنے بھائی کو جو آپ دیتا ہوں اس کی سیٹیف کیٹ کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے طولو ارز پر پاکستان کے ہر شہر سے ہر گلی محلے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے جو انتحابی نشان کسی کا چار پائی تھا کسی کا حقہ تھا ان ازاد انتحابی نشانوں پہ پاکستان بھر کے لوگوں نے ان کو ووڈ دیئے عمران خان کو اور تحریک انصاف کے لوگوں کو اتنی فستائیت اتنا ظلم خواتین کا تقدس پمال کیا گیا خواتین کو ابتداء انہوں نے کی بی 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 آپ نے خواتین اتنا بھی تو موقع بنا دیں بی بی مریم خواتین نہیں تھی جس کو بغیر کسیل کے انہوں نے وہاں پہ جا کے لکھا دیا نہیں آپ خواتین کو ایسے نہیں ہماری خواتین کو بھی انہوں نے پکڑا ایسی بات نہیں ہے بات کرنے دیں ہماری خواتین کی بات مکمل کرنے دیں آپ کی مہربانی آپ صرف پہلے سننیں کہ میں کل آ جاؤں گا چلیں آپ صرف اور میں ہم بیٹھ کے نا اس کی بات تفسیر کرنے دیں خواتین کو نہ لیں اچھا اچھا اب دیکھیں خواتین کا تقدس پمال کیا گیا یہی پولیس والے تھے پنجاب پولیس کے جوان تھے جنہوں نے خواتین کو اس بالوں سے پکڑ کے سڑکوں پہ گسیٹا کیوں؟ آپ صرف بتائیں نا ہم بیٹھے دونوں میں میں اپنی بات کرلوں پہلے بھائی آپ پتائیں پہلے میں اپنی بات کرلوں کیوں؟ آپ ان کی بات مکمل کرنے دیں اب آپ صرف یہ تو نہ کہیں کہ ہم خواتین کو رکڑتے ہیں یا جب ہم میری بات کرنے دیں آپ مجھے بات کرنے دیں آپ مجھے بات کرنے دیں اصل سچ سنتے ہیں نا سچ سنتے کے بعد نا یہ آنگ بھولا ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو سچ نہ پتا چل جائے اچھا پھر اس کے بعد آپ سادہ سی ایک بات سمجھئے گا کہ انہوں نے خواتین کا جو تقدس پمال کیا جو چار دیواری کا تقدس پمال کیا جو لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے اور جس طرح یہ آئے یعنی اس ملک کی حالت دیکھئے کہ یہاں پہ فرد واحد کے لیے نواز شریف کے لیے مریم بی بی کے لیے شباز شریف کے لیے ان کے خاندان کے لیے پوری پوری اسمبلیوں میں قانون سازی بدلی گئی اس ملک کا حالت دیکھیں یہاں پہ غریب آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے جب عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا عمران خان کی حکومت کے بعد جب یہ لوگ آئے جب یہ لوگ آئے تو ڈیڑھ سال کے عرصے میں کوئی چیز سستی ہوئی کوئی عوام کو ریلیف ملا لیکن صرف کیا ریلیف ملا ان سب کے مقدمات جو کرپشن کے تھے جو بے نظیر بھٹو کے دور سے تھے جو پیپلز پارٹی کے دور سے تھے ان سب کو ختم کیا گیا علیمہ خان صاحبہ پارٹی کے کارکنوں سے مطمئن نہیں ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں رہائی کی جو کمپین ہے وہ خود سے چلاؤں گی اور جو پارٹی میں اندرونی اختلافات ہیں اس کی بنا پر سامنے رکھتے ہوئے 8 ستمبر کو پھر جلسے کی کول دی گئی ہے کیا جلسہ منقید ہوگا کامیاب ہوگا اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ کیوں نراز ہے وہ خود کیوں آگے آ رہے ہیں آپ کینٹلی میں نے سوال کا جواب دے دیں میں آپ کو داتا ہوں پہلے تو میں نے کہا کہ یہ شرمناک معاملہ ہے کہ کسی کو پہلے آپ حراست میں لیں پھر انٹرنل جو ایک بھابی اور ند گئی یعنی یہی ایشو رہ گیا اس ملک میں اچھا آپ ایک چیز کو سمجھئے ہم تحریک انصاف کے کارکن ہیں ہماری عمران خان ہمارے لیڈر ہیں ہمارے قائد ہیں لیکن علیمہ خان صاحبہ کے معاملے میں دو چیزیں ہیں کہ نہ صرف علیمہ خان کے لیڈر ہے عمران خان بلکہ ان کی جذباتی وابسگی ایک بہن ہونے کے ناتے بھی ہے وہ بہن اپنے بھائی کے معاملے میں جب بات کرتی ہے تو وہ بہن بن کے بات کرتی ہے وہ صرف پارٹی کے جس بندے پہ عمران خان اعتماد کرتا ہے جو پارٹی لیڈرشیپ ہے بیریسٹر گوھر ہے ہمارے عمر ایوب ہے حماد ازر ہے جو لاہور کی پورے پاکستان کی تنظیمیں ہیں اس پہ عمران خان صاحب کا اعتماد ہے لیکن جب ان کے بیان کو آپ دیکھتے ہیں تو صرف یہ دیکھیں کہ وہ ایک جذباتی بیان ہے وہ ایک بھائی کے لیے بیان ہے وہ بطور پارٹی رہنما بات نہیں کرتی ہیں وہ بطور بھائی بات کرتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ جو بھی پولٹیکل معاملات ہیں ان کے بھی ان کی نظر ہے وہ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو بھائی کے جذباتی وابستگی جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر وہ پارٹی کے جو اختلافات ہیں کیا پتہ وہ ان کو دیکھ کر بات کریں تو دونوں چیزیں ساتھ آ جاتی ہیں